جی ہاں تو آپ نے بھی سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا جو فائٹ ہوئی ہے گوتم گمبیر اور شریشان کے درمیان میں یہی سوچتا رہا کہ گوتم گمبیر ہمیشہ جب بھی میں نے دیکھ ہے کچھ نہ کچھ ایسے بیان دیئے کنٹروورشل یا کچھ فائٹ ہوئی ہے جیسے کچھ مہینے پہلے انہوں نے ویراد کولی سے فائٹ کی تھی ابھی شریشان سے فائٹ کی ہے شریشان نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کچھ تم فکسر ہو فوق ہو یہ وہ کچھ گالیاں دے رہے تھے تو میں یہی سوچا رہا کہ گوتم گمبیر کو مسئلہ کیا ہے کیا مسئلہ ہے کیونکہ ایک بندہ جو ریٹائرمن اس میں لے لی ہے ارلی فورٹیز میں ہے ایک پولیٹیشن بھی ہے ایک آستہ کے لیے کام بھی وہ کرتے ہیں فنڈیشن ان کی اچھی ہے اچھا کام بھی کرتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے کیوں انترہ زیادہ فائٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ نیوز میں رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اور ان کو تھوڑا سا فریسٹیشن بھی ہوگا کہ انہوں نے فائنل میں دوہزار یارہ میں کچھ نائنٹی رانس بنائے تھے اور دوہزار سات کے ورڈ کب میں بھی کچھ سیونٹی رانس بنائے تھے دونوں میچوں میں من آف دو میچ ملنا چاہیے تھا ان کو اور اتنی اپریسٹیشن نہیں ملی اور مجھے یہی لگتا ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ ان کو وہ جو انٹیشن نہیں ملی وہ ابھی بھی اٹنشن گراب کرنا چاہتے ہیں اور کیسے اٹنشن گراب ابھی کریں گے پریس میں کیسے آئیں گے کچھ ایسا نیگٹیف کریں گے یا کچھ فائٹ کریں گے کچھ ایسا بیان دیں گے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ گوتم گبیر ہمیشہ مجھنا کچھ ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ میڈیا کے ہیڈلینٹس میں آئیں اور باقی تو مجھے سمجھ نہیں آئے کیونکہ میں سوچتا رہا ہے میں اتنا کہہ سکتے ہیں ایک لیجنگ کہہ سکتے ہیں ایک زبردست پلیئر تھا سپنگ کو زبردست کھیلتا تھا فیرلس اپروچ اپنا ہوتا تھا نمبر تین میں آتا تھا وہ زبردست بیٹنگ کرتا تھا میں نے اس کی جو سویپس ہیں آسکر کا سپنگ کو بہت زبردست لگاتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا اتنا بڑا پلیئر جنہوں نے دو ورڈ کپ جیتے ہوئے ہیں انڈیا کے لیے اور دونوں میچوں میں پرفرمنس دیئے ہیں یہ کرنا ان کو نہیں وہ ان کا قط تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ بہت چھوٹی حرکتیں ہیں جو کر رہے ہیں تو میری پرسنلی یہی خواہش ہے اور درخواس ہے اور میرا مشورہ ہے ان سے کہ یہ نہ کیجئے کیونکہ برا لگتا ہے میں تو چلو پاکستانی ہوں لیکن جو انڈین فینس ہیں آپ کے وہ بھی آپ کو ہمیشہ سے دیکھتے ہوئے ہیر ہو سکتا ہے کہ آپ میڈیا کے نیوز میں آنے کے لیے ہیڈلینڈز میں آنے کے لیے ہمیشہ چرچہ میں رہنے کے لیے آپ یہ سب کرتے ہیں اور اسی لیے آپ کو زیادہ کام ملتا ہے ٹی وی پر بدقسمتے سے یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نیوز میں زیادہ رہتے ہیں تو آپ کو ٹی وی والے بھی زیادہ بلاتے ہیں تو خیر ہو سکتا ہے کہ ایک حکمت عملی ہو سٹریچی جیو ان کی آنے کے لیے ٹی وی میں خیر